کر کے کرم یہ کیا ہم پر کہ ہمیں مدینے والے آقا کی امت میں پیدا فرمایا بڑا اچھا مجمع ہے اور بڑی اچھی کمیٹی ہے محفل بھی اچھی ہے اللہ سلامت رکھے میرا جی چاہتا ہے آج باتیں بھی بڑی اچھی کرڑا ماشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک ایک بندہ بید آ رہے ہیں اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جلسے والوں کو سمجھ لیجیے محفل آپ کی کامیاب ہو گئی ہے اس لیے کہ اس محفل میں جتنے بھی آ کے بیٹھے نہ سب حضور کے آشق آ کے بیٹھے جیسا تھا بیسے ہی رہنے دے بھائی اس میں کاری گری زیادہ نہ کریں ورنہ میں بنا مائک کے بھی تقریر کرنی جانتا ہوں خیریت ہے نا سارے لوگ تو کرم ہے اس کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور انسان بنا کر کے کرم یہ کیا کہ مسلمان بنایا اور بڑی پیاری بات کہنے لگا ہوں ہر سنی تڑپ جائے گا مسلمان بنایا انسان بنایا اور کرم بالائے کرم یہ کہ مجھے اور آپ کو بریلوی سنی بنایا شکر اللہ کا یہ گیاروی کے لنگر بریلی والوں کے نصیب میں ہوتے ہیں ورنہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں آج تک ہوا دیکھ رہے ہیں شکر اللہ کا کہ اس نے ہمارے مقدر میں مرغہ لکھا ہے سارے ہی گیاروی والے بیٹھے ہیں نا اور کوئی بھئی بھی درکہ تو نہیں ہے مسئلہ سارے ہی پتہ سنی ہے تو باتیں بھی ٹی ٹی ایس ہو جائے بھائی کوالٹی تین ہوتی ہیں لوگوں کی کیمرے والے بھی ذرا حضور کے غلام بن کے سنیں کیمرے اپنے کام کریں گے کیمرے والے اپنا کام کریں گے بات اچھی لگے تو آپ بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ ہے جی آپ کا تو ڈیول فائدہ نا عام کے عام ہے گھٹلیوں کے دام ہے آپ کو تو سب سے زیادہ سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گیاروی کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف کھاتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں ایک تیسری کوالیٹی ہوتی ہے وہ وہ لوگ ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے یہ کون لوگ ہیں اچھا جو پہلے نمبر کے لوگ ہیں نا جو گیاروی کھاتے بھی ہیں اور سارے بولیں کھاتے بھی ہیں اور پیچھے والے بھی جو کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں تمہاری جگہ تنگ پڑھنے لگی ہے کہیں ایسا نہ ہو تمہیں پندال کھولنا پڑے ہیں یہ ساری جگہ بھر گئی ہے اس لیے کہ جب دیوانے غوث کے آنے لگ جائیں تو بڑے بڑے میدان چھوٹے پڑ جایا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی کوالٹی کی میں نے بات کی جو کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ صرف کھاتے ہیں کھلاتے ہیں کھاتے کی ہیں کھلاتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو گیاروی آئی صبح کو نہ آئے نئے کپڑے پہنے ٹوپی لگائی محلے میں نکل گئے آج گیاروی ہیں فاتح پڑ گئی ہے مجھے درود پڑ گئی ہے محلے بھر میں شام تب گھومتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اپنے گھر فاتح ہی ہے تو یہ وہ کوالٹی ہے جو صرف کھانا جانتی ہے کھلانا اور تیسری کوالٹی سب سے خراب ہے جو نہ کھاتے ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں یہ بڑی بدبخت پارٹی ہے اگر ان کے بیچ میں کوئی سنی پھس جائے تو یہ مارتے ہیں اسے گیاروی والے دن جلوس نکالے تو پیٹتے ہیں اسے لیکن اگر جناب کوئی پھس جائیں تو ہمارے یہاں پہ ایک گاؤں ہے بڑا کٹر سنی گاؤں ہیں اس میں دھوکے سے دیوبندی آ گیا دن گیاروی کا تھا تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے بھائی اس نے بتایا فلا جگہ سے بولے تم تو بریل بھی نہیں لگ رہے ہیں تو وہ چھپ ہو گئے سمجھ گئے کہ یہ پکا والا ہے تو بولے اب گیاروی کی نیاز بن رہی ہے کھا کے جانا تو وہ چھپ چاپ بیٹھا رہا چھپ کے سے اٹھ کے چلنے لگانا تو ایک سننی ڈنڈا لائے نکالے بولا کدھر جا رہا ہے اس نے کہا کچھ نہیں وضو کرنے جا رہا ہے وضو کرنے؟ نماز کا بھی وقت نہیں ہے ابھی وضو کرنے کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا نا گو سپاک کی گیاروی ہے ہم لوگ وضو کر کے کھاتے ہیں یہ اتنے بڑے خرافات ہیں فس جاتے ہیں تو وضو کر کے کھاتے ہیں لیکن ہم وہ نصیب والے ہیں جو رات دن کہتے ہیں قادری کر قادری رگ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسطے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت جسنِ غوصل وراء کونفرنس مفتی حمد علم صاحب قبلہ جب تک زندہ رہنا بڑے پیر کی گیاروی کرتے ہیں اس لیے کہ پوری دنیا پیروں کی فاتح لگواتی ہے لیکن پیر جس کی نیاز لگواتے ہیں اسے عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے اور نصیب والے ہیں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں میرے غوصل پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام لے ہی نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام جب نام نہیں لے سکتا تو ان کی مرضی کے بغیر کوئی ان کی محفل سجا سکتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں تو نصیب والے ہیں جتنے بھی غوصل پاک کی بیاروی میں اس محفل میں بیٹھے گئے ہیں سرکار کرم کر دے ایک جھلک کے لیے بغداد والے کو بھیج دے سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے اگر وہ آ جائے تو پھر بیڑے ہی پار ہو جائے قسم خدا کی کون ہے بغداد والے پیر کچھ وہ ہیں جنہیں پیس سال میں ولایت ملی کچھ وہ ہیں جنہیں چالیس سال کی عمر میں جا کے ولایت ملی میرا بڑا پیر وہ ہے جو ماں کے شکم میں آنے سے پہلے بھی ولایت تھا ماں کے شکم میں آنے سے پہلے ولای اللہ اکبر اور سنیے ہر گود میں عبدالقادر جلانی نہیں آتی ماں شان والی ہو باپ شان والا ہو تب بیٹا عبدالقادر جلانی پیدا ہو آج ہماری قوم چاہتی ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے کوئی صلاحوتی میں یوں بھی پیدا ہو پھر سے محمد بن قاسم آئے لیکن کیا وہ زمین پھاڑ کے آئیں گے آسمان کا سینہ چیر کے آئیں گے نہیں پھر کسی ماں کی گود میں کوئی محمد بن قاسم جنب لے گا پھر کسی ماں کی گود میں خالد بن ولید آئے گا لیکن شرط یہ ہے ماں کنیز فاطمہ زہرہ ہونا چاہتی ہے باپ غلام عبدالقادر جلانی ہونا چاہتی ہے آج اپنے باپوں کے حالات دیکھو ہم اپنے حالات دیکھیں ہماری نیت ہے کتنی خراب ہے کتنے لوگ تو رمضان تک میں روزے نہیں رکھتے ہیں مہینہ دیکھا نا رمضان کا سمجھ نہیں نا رمضان شریف کا مہینہ کئی سارے جانور ایسے ہیں جو رمضان شریف میں بھی راستوں میں کھاتے پھرتے ہیں فرض روزے ہم نہیں رکھتے ہیں لیکن سرکار غوصے پاک کے والد نام کیا غیاب کا آپ کے والد کا نام بتا سکتے ہیں حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ کی تعلیم نام یاد رکھیے گا ہمیں کرکٹ کی ٹیم کے گیارہ کھلالیوں کے نام یاد ہے گیارہ نہیں پندرہ کے بھی نام یاد رکھ لیتے ہیں پاس سال پرانا ہم ریزلٹ یاد رکھتے ہیں کہ کس دور میں کس نے کتنے رن مارے افسوس ہے جن کی گیارہ بھی کھاتے رہے آج تک ان کے باپ کا نام یاد رکھ لیتے ہیں یاد رکھیں مجھے معلوم ہے کچھ لوگوں کا یاد بھی ہوگا کچھ لوگوں کو لیکن بولے نہیں جب پوچھا جایا کرے تو بول دیا کرو کیا نام ہے اللہ سلامت رکھے جو بول گئے حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ ہی تعلیم اور کتنے بڑے پارسہ دن بھر روزہ رکھتے تھے رات بھر نماز پڑھتے تھے دن بھر روزہ رکھتے تھے رات بھر نماز پڑھتے تھے ایک دن روزے سے تھے نا بھوک لگی تھی افتار کے لیے کچھ نہیں تھا دریا کے کنارے گئے کچھ کھائیں روزہ کھولیں ایک سیب آتے ہوئے دیکھا سب کو پتائے نا تو کیا کیا اٹھایا اور بولیں اٹھایا اور میری بات ذہن سے چھوکنی نہیں چاہیے بالکل بھی میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اٹھایا اور آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں اٹھایا اور کھا لیا جیسے کی پہلا لقمہ حلق کے اندر گیا دل نے کہا وہ سالے کھا تو لیا گئے قیامت میں مالک نے اگر پوچھ لیا مجھ سے پوچھا تھا تو کیا جواب دے کسی کا چھوڑا کے نہیں کھایا تھا چھین کے نہیں کھایا تھا اٹھا کے کھایا تھا وہ بھی دریا سے اور فکر کتنی بڑی در گئے اگر قیامت میں پوچھا گیا مالک سے پوچھا تھا تو کیا جواب دوں گا مجھے بتا تو شہی آج میری قوم کا جوان جب بازار جایا کرتا ہے ایک ایک کھیلے سے شمان اٹھاتا ہے کھاتا رہتا ہے صبح سے شام ہو جاتی ہے کسی چیز کا پیسہ نہیں دیتا شام کو پیٹ بھر کے بازار سے لوٹا کرتے ہو کسی کی جازت کے بغیر ایک دانہ کھانے کی جازت نہیں ہے ہمیں تو عادت حرام کے لکموں کی پڑ گئی ہے ہمیں تو شرم تک نہیں آتی ہے جس کا چہاں چاہا اٹھا کے کھا لیا جس کا ہاں چاہا چھین کے کھا لیا ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے آج جاؤ مسجدوں میں جا کے دیکھو اس تنجے کے لوٹے زنجیروں سے بندے ملیں گے جا کر کے دیکھو جہاں فریج رکھا ہوا گئے وہاں گلاسوں کے اندر زنجیریں پڑی گئے کیوں ڈالا گیا تاکہ کوئی گلاس لے کر کے نہ چلا جائے تاکہ کوئی لوٹا لے کر کے نہ چلا جائے ہمیں ہوا کیا کہ ہم تو وہ چیزیں نقی چھوڑتے گئے جو سبات سیوہ کے لیے رکھی گئی ہے اور یار یہ اسلام نقی ہے اسلام تو یہ تھا اگر سونے کی زنجیر مل جائے اٹھا کے ہاتھ میں نہ لے بلکہ چھوڑ دے اور یہ سوچ کے چھوڑ دے میں اس کا مالک نقی ہوں اس لیے میں نقی جانتا اور چھوڑ کے چلا جا خدا کی قسم اگر رب کو تیری یادہ پسند آگئی تو اتنا دے گا کہ تیرا بھی گزارہ ہو جائے گا تیری نسلو کا بھی گزارہ نارے تپیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت جسنِ غوصل ورا کون فرنس جسنِ غوصل ورا کون فرنس آج مسیدوں سے اعلان لگتا ہے کوئی چپر لے گیا امام صاحب کی ہوتا ہے کہ نہیں آٹھ دن میں مسکل سے مسجد میں گیا وہ ہاتھ ماری ہے اس میں خود بتائیے چھوٹے سے بڑا تکھر بندہ جانتا ہے جس کے پیر کی چپل ہوتی ہے نا وہ بتا دیتی ہے پیر کھالو تو پتا نہیں چلتا چلتا ہے کہ نہیں یہ پہن کے مسجد سے گھر تک آ گیا اسے پتہ ہی نہیں چلتا ایک جگہ اعلان ہوا وہ لے کوئی جوتی لے گیا امام صاحب کی تین دن بعد ایک مختدی لے کے لوگا کیا ہوا کہنے لگے حضور دھوکے سے پھل گیا دھوکے سے کہ تین دن بعد کیوں لایا کہ وہ کیا تھا میں اپنی نانی کے بھر کلا گیا یہ ہماری کون سے حالہ ہے اور اگر بات آجا نعرہ لگانے کی نا تو ہم کپڑے پھاڑ کے نعرہ لگاتے ہیں یہ غلامی یہ رسول ہے یہ حضور کی عزت کے دعوے ہیں اسے محبت کہتے ہو محبت یہ نغیق ہے آؤ یار جوتیوں پہ نیتیں بگاڑنے والو ایک کلاس پہ نیت خراب کرنے والو مسجد کے لوٹے لے کر کے جانے والو ایک روپے کی کھڑی کے لیے نیت خراب کرنے والو دتس روپے کے لیے نیتیں خراب کرنے والو اسے اسلام نغیق کہتے ہیں آہ تجھے بتاؤں غلام یہ مصطفیٰ کیا ہے چل تہلی کی جامعہ مسجد میں لے کے چلوں یہی تہلی کی جامعہ مسجد ہے جو ہمارے بھارت کی شان بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کیان بنی ہوئی ہے یہی تہلی کی جامعہ مسجد ہے اسی جامعہ مسجد کے دروازے پر آج بھی فقیر بیٹھا کرتے تھے کل بھی فقیر بیٹھا کرتے تھے ایک دن انگریز آیا جامعہ مسجد کو دیکھنے کے لیے دیکھوں تو شقی یہ کیسی مسجد ہے انگلینڈ کا انگریز ہے اسے یہ پتا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی مسجد ہے جس کے چنچے پوری دنیا میں ہوتے گئے میں بھی تو دیکھوں جامعہ مسجد کے آگے جب دیکھنے کے لیے آیا اس کی سیڑیوں پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جب انگریز کو آتے دیکھا اس نے اپنی عادت کے مطابق ہاتھ پھیلایا کا بھیگ دیکھے جا اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا نکالنے کے بعد کچھ پیسے دیئے فقیر کو دینے کے بعد جب پرس جیب کے اندر رکھنے لگا تو دھوکے سے پرس زمین پہ گرا جیب کے اندر نگی آیا وہ انگریز تو چلا گیا حضور کے غلام کی نگاہ پڑ گئی اس نے پرس کو اٹھایا اپنے پستر کے نیچے رکھ لیا آٹھ دن رکھا رہا جب یہ انگریز یہاں شاہ گیا اپنے گھر پہنچا بیوی سے جا کے کہنے لگا بیوی آج میں انڈیا کی جامعہ مسجد دیکھ کے آیا ہوں اس نے کہا بتا تو شاہی میرے سرطاج کیسی مسجد ہے اس نے کہا مسجد تو بیوٹی فول تھی کہا پھر اور کچھ بتا کہا تکلیف کی بات یہ گئے کہ پورے مہینے کی تنخواہ میرے والٹ کے اندر تھی وہ وقی مسجد کے دروازے پہ کہیں گر گیا پورے مہینے کی تنخواہ چلی گئی گئے تو بیوی کہتی کیا ہوا ہے ہو گئی چلی گئی تو چلی گئی اس نے کہا پورے مہینے کی تنخواہ کی بیوی کہنے لگی میرے سرطاج اس سنڈے کو مجھے بھی لے کے جانا میں بھی دیکھوں مسلمانوں کی مسجد کیسی گئے شوغل نے کہا تجھے مسجد کی پڑھی گئے میرا پرس چلا گیا پورے مہینے کی تنخواہ چلی گئی بیوی نے جب اسرار کیا اگلے سنڈے کو پھر یہ اسی دروازے پہ آیا آپ تجھے بتا رہا ہوں غلامی مصطفیٰ کیا گئے جب اسی دروازے پہ پھر آیا عادت کے مطابق اسی فقیر نے پھر ہاتھ پھیلایا جیسی ہاتھ پھیلایا گئے انگریز نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے دینے چاہے فقیر کی طرف مو کیا تو فقیر پہچان گیا کہتا ٹھہر یہ شاگیب کہا کیا بات ہے کہاٹ دن پہلے یہاں آئے تھے کہاں آیا تو تھا کہ تم نے میں نے تم سے پیسے مانگے تھے کہاں ہاں مانگے تو تھے کہاں تم نے پرس میں سے پیسے دیئے تھے کہاں جی دیئے تھے کہاں تمہارا پرس تمہارے پاس ہے اس نے کہاں نہیں سوری میرا پرس یہی گر گیا تھا اس نے کہاں چھاں کہاں ٹھہر یہ پھر اس نے اپنا بستر ہٹایا اس کے نیچے سے پرس نکالا کہاں پہچان یہ جناب کہ یہی آپ کا پرس ہے جیسی انگریز نے اتنا دیکھا پرس کو ہاتھ میں لیا کھول کے دیکھا ایک ایک روپیا پرس کے اندر موجود تھا انگریز حیرت میں تھا اس نے کہاں فقیر بتا تو شگی تُو نے میرا پرس کھول کے نقی دیکھا کہاں دیکھا تو تھا کہ تجھے پتا نہ چلا اس میں اتنے پیسے رکھے ہوئے تھے اگر تُو یہ پیسے لے لیتا تو آج کے بعد بھیگ مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی بتا تُو نے یہ پرسیں کیوں نقی چھوڑائے اس نے کہاں میں نے تیرے پرس کو دیکھا میرا بھی جی چاہتا تھا یہ فریق پیسے لے کے گھر چلا جاؤں لیکن ایک خیال میں مجھے چوری نقی کرنے دی کا کونسا خیال کا صرف ایک خیال آ گیا تھا اس کی وجہ سے میں تیرے پیسے نہ چھوڑا سکا آٹھ دن سے ترہ انتظار کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا جب تُو آئے گا تُو رہا پرس واپس کروں گا تُو کب آئے گا کب تُو رہا پرس واپس کروں گا انگریز نے کہا تھا وہ خیال کونسا خیال بتا تو شاگی اب سونا حضور کے غلام کا جواب اس نے کہا اس خیال نے مجھے ڈھرا دیا اگر میں نے تیرے پرس کے پیسے چورا لیے تُو ہے حضرت عیسیٰ کا ماننے والا میں ہوں حضور کا ماننے والا اگر قیامت کے دن تیرے نبی نے میرے نبی پہ مقدمہ کر دیا رب کی بارگاہ میں اتنا کہہ دیا کہ میرا امتی محسن دیکھنے آیا تھا تو ان کے امتی نے اس کا پرس چورا لیا تھا اگر تیرے نبی نے اتنا تعویٰ کر دیا تو میرے نبی کی تو شرم سے گردن جھک جائے گی کہا میں غصور کا غلام ہوں فقیر ضرور ہوں عزت کا لٹیرہ نقی ہوں جا تری دولت تجھے مبارک ہو مدینے والے کی عزت مجھے مبارک نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جسنِ غوصل وراء کونفرنس خفتی حمد انوار صاحب قبلہ انگریز نے دیکھا نا پھر دیکھتا ہی رہ گیا سمجھ رہے نا توجہ ہے چلے آگے انگریز نے دیکھا پھر دیکھتا ہی رہ گیا اس نے کہا کیا دیکھ رہے انگریز کہنے لگا جب تُو اتنا اچھا گئے تو تیرا نبی کتنا اچھا ہوگا جب تُو ہی تنا اچھا گئے پھر ترہ نبی کتنا اچھا ہوگا اس نے کہا میرے نبی تو جوابی کوئی ہے بھئی جس کو جہاں جگہ مل جائے بھائی روڈ پہ جگہ مل جائے نا قسم سے بیٹھ جاؤ آج کوئی دیکھے نہ دیکھے بغداد والا دیکھ رہا ہے بغداد والا دیکھ رہا ہے اور ان کے نام پہ تو جوتیوں میں بیٹھ جاؤ تب بھی تاجداری مل جایا کرتی ہے ہاں لیکن شخص ہے جتنے بھی بیٹھے نہ حضور کے نوکر بن کے بیٹھے بھائی تھوڑا سا درہ شانت رہیے گا اور ہو سکے تو یہ پردے اٹھا دیے جائے یہ جو سامنے والے پردے ہیں تو یہ اٹھ جائیں گے تو جو لوگ روڈ پہ ہیں ان کو تھوڑا سا درہ سامنے دیکھنے لگے گی یہ کمیٹی کے دو بچے جائیں اور اس کو کریں کام اور میں اپنا کام آگے کروں اے کمیٹی کے جو لوگ دو تین لڑکے جا کر وہ کپڑا کھول دیتا جنڈی جنڈی کیجئے کپڑا اوپر اٹھا دیے جائے بس ایسے ایک جگہ بان دیجئے جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے بابو اور بھائی اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا جگہ دیتے رہے زیادہ کشادگیر کی ضرورت نہیں بس کچھ دیر کی بات ہے اگر ان کے نام پہ کسی کے کونی لگ جائے کسی کے پیر لگ جائے تو ماف کر دینا کسی پہ غصہ نہ کرنا اس لیے کہ آج تم جس کے نوکر بن کے آئے ہو اس کے ساری نوکر بن کے آئے ہیں ساری نوکر بن کے آئے ہیں اللہ سلامت رکھے بھائی بیٹھتے رہیں لیکن آواز نہ کریں آواز نہ کریں میں چاہتا ہوں یہ سفر بغداد تک ہونا چاہیے کیا رائے آپ لوگوں کی آپ لوگ بھی تیار ہیں نا جی تو میں کسی پڑی کر رہا ہوں اچھا مدر نا دیکھنے کی وجہ سے جگہ خالی چھوڑ رکھتی ہے تو اس سے بہتر مجھے ہٹانے سے بہتر کے پیڑ کٹ لے اچھا مدر نا دیکھنے کیونکہ یہ پیڑ آ رہا ہے نا میرے آگے نا تو اس لیے لوگ انگریز نے کیا کہا اس نے کہا یار یہ دیکھ رہا ہوں اگر تو اتنا اچھا ہے تو تیرا نبی کتنا اچھا ہوگا اس نے کہا میرے نبی کا تو جواب ہی کوئی نہیں تو کہنے لگا یار تیرا دل اتنا صاف ہے تو جو نبی یہ دین لے کے آیا ہوگا اس کا دل کتنا صاف ہوگا کہا چاہتا کیا ہے اس نے کہا یار کیا ایسا ہو سکتا ہے کہا کیسا کہ میں تیرے نبی کو دیکھ سکتا ہوں آئے آئے سبحان اللہ کون کہہ رہا ہے ایک عیسائی کہہ رہا یار میں تیرے نبی کو دیکھ سکتا ہوں اس نے کہا کیوں نہیں یار جب نیت اچھی ہوتی ہے تو رشتے مدینے سے خاص ہو جایا کرتے خاص ہو جاتے اس نے کہا یار میں تیرے نبی کو دیکھ سکتا ہوں اس نے کہا کیوں نہیں کپڑ دکھان اپنا نبی تو بیوی ساتھ تھی اس نے کہا چلا آنکھیں بند کر میرے پاس کھڑا ہو میرے پاس میرے پاس کھڑا ہو مسئلہ وہی ہو گیا ادھر آئے تو بھی لائٹ بند ہو گئی ہے لائٹ ٹھیک کر رہے نا اسے بھی ٹھیک کیجئے گا اور میری بات بھی ٹھیک سے سنیے گا اس نے کہا میں تیرا نبی دیکھنا چاہتا ہوں حضور کا عاشق تھا کہنے لگے آنہ بلایا کروٹ میں کہنے لگا آنکھیں بند کر اس نے آنکھیں بند کی اب اس نے اپنا وظیفہ شروع کیا حضور کے نوکر میں اگر میں بتاؤں تو کیا کیا کہوں تجھے شمہ تیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نشل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو ہے آینے نور تیرا سمکھرانا نور کا اتنا کہنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا آگے سنبھالنا آپ کا کام ہے آقا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے یہ کہنے کے بعد حضور کے غلام نے تو آنکھیں کھول دی لیکن یہ جو انگریز تھا اب یہ ہے کہ آنکھیں کھولتا ہی نقیق ہے کافی دیر گزر گئی کہا یار آنکھیں تو کھول جب ہلایا تب آنکھیں کھولی کہا اتنی دیر تک کیوں آنکھیں بند کیے رہا اس نے کہا یار تیرا غبیب اتنا پیارا ہے جی چاہتا تھا کہ ہمیشہ یوں کی میرے آنکھیں رہے اور میں ہمیشہ آنکھوں کو بند کر کے کھڑا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اگور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث یا غوث جنہ آباد اللہ اگور یا رسول اللہ اس نے کہا یار اب دیر نہ کر ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھا دے بی بی کہنے لگی ٹھہرو جی جب زندگی پر ساتھ رہنے کی قسمیں ہیں تو اکیلے تم کلمہ نہیں پڑھو گے کلمہ تو میں بھی اسی رسول کا پڑھوں گا سبحان اللہ جب ہماری لیتیں اچھی تھی نا تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے آج لیتیں بگڑ گئیں نیتیں بگڑ گئیں آج ہماری لیتیں خراب ہو گئیں ہماری لیتیں اتنی خراب ہیں برا نہ مانیے گا کڑگی سے چاہیے آج بھائی بھائی کی طولت کا بھوک آئے آج اپنے اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے سگا بھائی یہ نہیں چاہتا میرا بھائی کو ترقی کر جائے اتنی عادتیں خراب ہماری آج جاؤ کچہریوں میں جا کے دیکھو بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے کھیچ رہے بھائی نے بھائی پہ مقدمہ کر رکھا ہے کس پہ مقدمہ کیا تجھے پتا یہ تیرا بھائی ہے یہ وہ بھائی ہے جو بچپن میں تیرے لیے آنکھیں بند کر کے دوڑ کے آتا تھا اگر کوئی تجھے ڈاٹتا تھا تو تجھے فقر تھا کہ بڑے بھائی سے جا کے کہوں گا اور تیرے لیے یہ بڑے بڑی طاقتوروں سے ٹکرا جاتا تھا آج تُو نے اسی کو عدالت میں لاکہ کھڑا کر دیا وکیل کہتا ہے تمہارے بھائی نے مقدمہ کیا ہے کہ تم نے ان کی جائدات پر قبضہ کیا ہے بڑا بھائی رو دیتا ہے سنو کے وہ کہتا ہے جس پہ میں نے زندگی لٹا دی اس کی زمین سے مجھے کیا لینا دے گا اور خدا کے واسطے سکے بھائیوں سے جشمنی نہ کیا کرو اپنوں سے جھگڑے نہ کیا کرو تم نہیں جانتے اگر اپنے چلے جائیں گے تم بہت ہی یاد آئیں گے اگر اپنے چلے جائیں گے تو دوبارہ نہیں آئیں گے تمہیں بتائے تم نے کس پہ مقدمہ کیا میں ایک جگہ جلسے میں گیا دل بھی دکتا ہے میرا تقریر کرنے کے لیے گیا ایک صاحب نے گوڑے ہو گئے تھے مجھے اپنے گھر میں بلایا میں نے کہا پتہ نہیں کون بڑا آدمی ہے میں چلا گیا اور جب میں گیا نا تو ان کا ایک دنا چہرہ جلا ہوا تھا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے دعا کریں اللہ شفاہ دے میں نے کہا بات کیا ہوئی اس نے کہا بھتیجے نے میرے موپے تیزاب دال دیا یہ ہے مسلمان اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے ہم یاد رکھنا کسی کے اوپر گولی چلانے سے پہلے سوچنا تم جس کا خون بہار آگے ہو اس کا جنازہ تم ہی کو پڑھنا پڑے تم ہی کو اس کی قبر کھو دنی ہے ہم اتنے لالچی ہو گئے ایک انچ جگہ کے لیے بھائی بھائی کا خون بہار ہے سگے بھائی کے لیے اتنی جگہ نہیں ہمارے دل میں کہتا نہیں جی مولانا چاہاں چاہو وہاں بھیج دو بھائی کے دروازے پہ مت بھیجنا اس لیے کہ میرے بھائی سے میری بنتی نگی ہے کیوں نگی بنتی ہے کہا کہ وہ ملچ آدمی ہے وہ لچڑ آدمی ہے میں رہا ایک نمبر کوالٹی کا آدمی اور شرم کر شرم کر اگر چھوٹا کے تیری جیب پہ پین لگا گئے تو تیرا کمال لگی ہے تیرے بھائی کی مزدوریوں کا کمال لگے اگر اس نے مزدوری کر کے فیس نہ پھری ہوتی آج تیری جیب پہ قلم لگی ہوتا اس نے مزدوری کر کے نیکے بعد اگر تیرے پیسو کو ادا نہ کیا ہوتا آج تیرے ہاتھوں میں ٹگری نہ ہوتی ہاں ہر چھوٹے سے گزارش کروں گا اپنے بڑے بھائی کی ایسے حصد کرنا جیسے باپ کی حصد کیا کرتے ہو اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب باپ چلے جاتے گئے تو بڑے بھائی بھائیوں کو باپ پن کے پالا کرتے گئے وہ بڑے بھائی تو وہ ہوتے گئے جو اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر چھوٹوں پہ زندگی لٹا دیتے گئے آج یہی چھوٹے اپنے بڑوں کو دیکھنا نہ کی چاہتے تمہیں کیا لگتا گئے صرف کیاروی کرنے سے مصطفیٰ راضی ہوں گے صرف لنگر سے مصطفیٰ راضی ہوں گے اگر کیاروی والے ہو عید کر کے جاؤ اگر کسی کا اپنا روٹا گئے صبح کو جا کر کے اس سے معافی مانگیں گے اس سے راضی کریں گے اگر وہ دھکا دے گا ہم کہہ دیں گے ہمیں نہ دیکھ اگر دیکھنا گے تو مطینے والے مصطفیٰ کو دیکھ لیا سوہان اللہ اللہ اگور یا رسول اللہ یا رسول اللہ نیچھوڑیں گے ہاں آج کچیریوں میں ہم سب سے زیادہ جیلوں میں ہم سب سے زیادہ کہا نہیں ہے ہم آؤ تو میں بتاؤں رشتے کیا ہوتے سواجو ہے رشتے کیا ہوتے ہیں میرے حضور ممبر پہ ہیں اعلان فرما رہے ہیں تقریر کے بیچ میں سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے کیا فرمایا جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے مجھے بتا جس سے اپنے ناراض ہوں حضور اسے محفل میں نہیں بیٹھنے دیتے تو تجھے کیا لگتا ہے جس سے ماں باپ نراز ہو حضور اسے جنت میں جانے دیں گے جس سے سغا بھائی نراز ہو اسے حضور جنت میں جانے دیں گے سوچنا چاہیے ہمیں یہ نہ سوچنا یہ مولوی جنت مات کی جائے گا جنت میری نہیں جنت رسول پاک کی ہے اور آلادت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو ایک صحابی تھے نا نوجوان تھے اتنا سنانا فوراں اٹھے دوڑا لگائی گھر کی طرح اپنی خالہ کے دروازے پہ آگئے دروازہ کٹ کٹ آئے کون ہے خالہ تیرا بھانجا آیا نراز تھے بھانجا ایمان والا خالہ کفر والی لیکن حضور نے فرما دیا تھا جس سے اپنے نراز ہو وہ میری محفل میں آئے دھر کے گئے دوڑ کے کہنے لگے خالہ ماف کر دی خالہ نے کہا تو اتنے دن سے نراز رہا آج اچانک میرے پاس کیوں آ گیا اس نے کہا میرا محبوب کہتا ہے جس سے اپنے روٹ جائیں گے اس سے میں روٹ جاؤں گا اگر تو راضی نہ ہوئی میرا محبوب بھی راضی نہیں ہوگا خالہ کہنے لگی کونے طرح محبوب کہنے لگے جس سے تجھڑتی ہے نا وہ میرا محبوب ہے جس سے تجھے تکلیف ہوتی ہے نا جس کے نام سے وہ میرا محبوب ہے کہ کون کہ جنہ محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے خالہ نے اتنا سورا کہنے لگی تو سچ کہتا ہے کہا ہاں کہ انہوں نے کہا ہے یہ کہ جس سے اپنے نراز ان سے میں نراز کہا ہاں انہوں نے کہا کہا قسم اٹھا سکتا ہے کہا جی میں اس بات پر قسم اٹھا سکتا ہوں کہنے لگی سامنے کہلوا دوگے بھانجے نے کہا ہاں خالہ نے ہاتھ پکڑا وہاں آئی جہاں حضور ممبر پہ ارشاد فرما رہ گئے تھے حضور کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی میرے حضور نے دیکھا فرمایا کیسے آنا ہوا اشارہ کر کے کہتی ذرا آئیے اٹھ کے آپ میرے حضور نے دیکھا یہ تو وہ کے جو رات دنگانیاں دیتی گئے یہ تو وہ کے جو مخالفت کرتی گئے آج دروازے پہ آ گئی گئے اور وہ صحابی جو اٹھ کے گئے تھے سائٹ سے چھپکے کھڑے گئے خالہ سامنے کھڑی گئے آقے کریم اٹھ کے دروازے پہ آئے فرماتے کیا بات ہے کس لیے آئی ہو کہا میں نے سنا گئے تم نے یہ اعلان کیا گئے کہ جس سے اپنے ناراض ہو جائیں گے اس سے تم بھی ناراض ہو جاؤ گے کہا ہاں میں نے یہی کہا گئے کہنے لگے پھر تجھے کیا ہوا اس نے کہا میرا بھانج آیا گئے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا واقعی تم اس سے ناراض ہو اگر میں ناراض رہوں تو تم بھی ناراض رہو گے مصطفیٰ فرماتے گئے آقا یہی میرا قانون ہے جس سے اپنے ناراض اس سے میں بھی ناراض عورت کہنے لگی اب دیر نہ کر ہاتھ بڑھائیے کلمہ بڑھائیے کہا کس لیے کہا جس کا قانون اتنا اچھا گئے وہ نبی کتنا اچھا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بتائیے یہ احلاق ہے مارے پاس معاف نہیں کر سکتے ہیں اپنے ہوتے خدا کے واسطے معاف کریں اپنے اپنے ہوتے ہیں اپنے اپنے ہوتے ہیں آپ کو یار کہہ کے سینے سے لگانے والے ہزار ملے گے دوست کہہ کے پیار کرنے والے ہزار ملیں گے ہوتلوں پہ ناشتہ کر کے سلام کرنے والے بہت ملیں گے لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے سوا کوئی نہیں ملے سگا بھائی تری جائدات کا حصہ دار نہیں ہوتا تیرے غموں کا بھی بٹوارہ کرتا ہے تیرے دکھوں میں تیرا ساتھ دیتا ہے آج ہم اپنوں سے روٹ گئے ہمیں اپنوں کی قدر نہیں رہی بھائی نیتیں اچھی کرو اگر انچ دو انچ بھائی پہ زیادہ بھی چلی گئی کہہ دے جا میں نے تجھے باپ کا چہرہ دیکھ کے معاف کر دیا قیامت میں خدا کہہ دے گا میں نے تجھے محمد کا چہرہ دیکھ کے معاف کر دیا ترینہ دل میں گل جائی نیتیں خراب تو نہیں کریں گے چپل تو نہیں چُرائیں گے اگر آئندہ اعلان ہونا لگے نہ مسجد سے تو پھر جلسے مت کر آئے پھر اس پیسے کی سیکیورٹی کا کوئی بندہ بٹھا دیں مسجد تو چپل رکھانے کی سمجھ رہے میری بات یہ ہر گاؤں کی بات نہیں ہوتی ہے میں تو امید کرتا ہوں آپ بڑے اچھے لوگ ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یقیناً اچھے ہی ہیں جب بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہیں ان کے محفل میں غلط تو آئی نہیں سکتا ہے اور جو غلط ہو بھی آ جائے تو اللہ اسے اچھا بنا دیتا ہے کیا اٹھوا سیو اٹھایا کھا لیا دل نے کیا کہا مالک سے پوچھا آج کے بات چلتے نا کھیت کی مینڈ کے لوگ تو کچھ لوگوں کی ہاتھ آتا ہے پکڑی بال ایسا مارا ہاتھ وہ ایک پوری بال تھا وہ پورے دانے بھٹی نہ آ دیں دو چار کھائے باقی نکل گیا جانتے ہیں فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کے کھیت کا ایک دانہ بھی مرضی کے بغیر اس کے دوڑا اور موں میں رکھا دانس سے چوایا چھلکا پھینکا اس کے اندر کا چاول نکل لیا قیامت کے دن چاول کتنا کھایا تھا یہ الگ پوچھا جائے گا چھلکا کہاں پھینکا تھا یہ الگ پوچھا جائے گا اس لئے خدا کے واسطے کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ چھونا اجازت کے بغیر نہیں چھونا سرکار گوش پاک کے والی کا تقویٰ دیکھ دی سیب اٹھایا دیکھ کے کہنے لگے یہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی جانا چاہتی سفر کیا کدھر کا جدھر سے سیب آ رہا تھا ایک باق کے قریب پہنچے کہ اس کی شاخیں دریا میں جھکی ہوئی تھی سمجھ گئے ہو نہ ہو اسی باق کا پھل ہے ایک نوکر وہاں کام کر رہا تھا اس سے پوچھا باق کا مالک کون ہے اس نے کہا عبداللہ سمعی ہے مزے کی بات یہ جو معافی مانگنے آیا تھا وہ بھی سید تھا اور جو باق کا مالک تھا وہ بھی سید ہے جو معافی مانگنے آیا اسے ابو سالے کہتے گئے جس سے معافی مانگنے آیا اسے عبداللہ سمعی کہتے گئے کہا جاؤ جا کے اپنے مالک سے کہو ابو سالے آئے گئے جا کر کے اس نے کہا حضور کوئی ابو سالے نام کا جوان آیا گئے کہا کس لیے آیا گئے کہا کہتا میں نے دریہ سے اٹھا کے سیف کھا لیا تھا اس کی معافی چاہئے غور سے سننا پیارے پڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں کہ یہ کوئی آیا گئے سیف کی معافی مانگنے کے لیے اب ذرا خود سوچئے ایک سیف ہی کی تو بات تھی آپ نے کہا آنے دو جب آئے نہ عبداللہ سومئی کے پاس حضرت ابو سالے جنگی دو فرمانے لگے آپ حضرت ابو سالے اب فرمانے لگے عبداللہ سومئی بیٹے بتاؤ کیسے آنا ہوا کہنے لگے حضور آپ کے باگ کا ایک سیف کھانی آگئے اس کی معافی کے لیے آیا گئے آپ نے سر سے لیک کے پیر تک دیکھا کچھ سوچا مسکرہ دیئے اب ہونا کیا چاہیے تھا ایک سیف کی معافی تھی فوراں کہتے تھے جا میں نے معاف کیا جا میں نے معاف کیا لیکن یہ نقی کہا بلکہ کیا کہتے گئے کہتے معافی تو مل جائے گی لیکن تجھے چھ سال تک میرے باگ میں نوکری کرنا پڑے گی چھ سال تک میرے باگ کی رکھوالی کرنا پڑے گی اللہ اکبر ایک سیف کھایا گئے اور سزا کتنی بڑی چھ سال تک باگ کی رکھوالی کرنی گئے مگر واہرے تقوی واہرے آپ کے آپ کے عمل کو دیکھو شلام کرو کہتے ہیں اگر چھ سال بعد بھی معافی مل جائے تو سودا سستا ہے پھر بھی سستا سودا گئے اب تو متد پوری ہو گئی معاف کر دیا جائے کہنے لگے ابھی نہ کی اور باگ کی رکھوالی کرو چھ سال پھر چھ سال رکھوالی کرائی گئی بارہ پرس ہو گئے کہنے لگے اب تو معاف کیا جائے کہاں بھی معافی نہیں ملے گی کہاں کیا کرنا پڑے گا کہنے لگے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا اللہ اکبر کہنے لگے کوئی بڑی بات نہ کی کہاں بڑی بات نہیں پہلے سن لے بیٹی وہ کہ جو آنکھوں سے اندھی ہے پیروں سے اباہج گئے ہاتھوں سے لولی گئے سبان سے گونگی گئے کانوں سے بہری گئے کرو کہ اس سے شادی اتنا سننا تھا آنکھ میں آسو آگئے کہنے لگے یا اللہ اتنا بڑا امتحان ایک سیف کی معافی کے لیے ایک اباہج لڑکی سے نکاح کہنے لگے اچھا اگر معافی پھر ملے گی تو جاؤ یہ سودا بھی منظور گئے آپ نے نکاح کیا نکاح کے بعد اندر گئے تو کیا دیکھتے گے کوئی جنت کی ہور تخت پہ بیٹھی ہے دیکھ کر کے واپس پلٹے کہنے لگے سرکار جو تم نے بتایا تھا وہ میری عورت رکھی ہے کوئی اجنبی خاتون بیٹھی ہے حضرت ابو شالح نے ای طرف کہا حضرت ابو شالح نے کہا کہ وہ میری بیوی رکھی ہے عبداللہ سومائی مشکرائے کہتے بیٹے وہی تیری بیوی ہے کہ آپ نے تو اندھا بتایا تھا آپ نے تو گونگا بتایا تھا اور وہ تو ٹھیک تھاک ہے کہنے لگے نہیں بیٹے آنکھ میں آنسو آگئے کہنے لگے میرے بیٹے میں نے بیٹی کو اندھا اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا گئے بلکہ اس لیے کہا تھا اس نے کبھی آنکھوں سے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا گئے اس لیے میں نے اس کو پاکیچ کہا تھا اس نے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیا پیروں سے غلط راک نہیں چلی گئے کہنے لگے جناب بتاؤ تو سکھی اگر معافی دینی تھی تو پہلے دن دے دیتے اتنے دنوں تک رکھ والی کیوں کر آئی اب ہر سنی تڑپ جائے گا حضرت عبداللہ سمائی کہتے گئے اے بیٹے بات یہ نقیق ہے حقیقت تو یہ گئے جب میری بیٹی نے دنیا میں آگ کھولی گئے اس کا تقویٰ دیکھ کے پریشان تھا اس کی زندگی دیکھ کے حیران تھا میں سوچتا تھا یارب اگر بیٹی اتنے تقویٰ والی گئے دلہ سمائی پریشان مت ہونا اگر بیٹی ہم نے پیدا کی ہے تو اس کے لیے تجھے بیٹا بھی ہمیں عطا کرنے والے ہیں سارے تکبیر یا رسل اللہ فرمانے لگے بیٹے یہ جو باغ رکھوایا ہے نا اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے رکھوایا کہنے لگے میں سمجھا نہیں کہنے لگے جب کسی نے مجھ سے کہا نہ کہ ہم ہی بھیجیں گے اس کے لیے تو میں نے کہا پہچانوں گا کیسے تو کوئی کہہ رہا تھا ایک جوان آئے گا سیب کی معافی لینے کے لیے اس کو آزمانا بارہ سال اس سے باقی رکھائی کروانا اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دینا کہنے لگے بیٹے میں تجھے آزمان رہا تھا تو وہی ہے نا جسے رب نے بھیجا ہے تو وہی ہے نا جسے رب نے بھیجا گئے اللہ اکبر جب باپ ایسا ہو اور ماں اتنی پرحیز والی ہو تو پھر بیٹا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا اللہ اکبر اب کون ہے عبدالقادر جیلانی بڑے پیر سرکار گو سے پاک فرماتے ہیں میں ماں کے شکم کے کہاں سرکار گو سے پاک پیدا ہوئے رمضان کا مہینہ تھا سب کے روزے گو سے پاک کا بھی روزہ پورے بغداد میں شور ہو گیا کہ ابو صالح کے گھر میں جو بیٹا آیا ہے نا وہ روزے دار ہے پیدا ہوتے ہی اس نے روزہ رکھا ہے اب جب کسی کو چاند کے جھگڑے کا پتہ کرنا ہوتا نا چاند ہوا کے نہیں ہے سیدھا حضرت ابو صالح کے دروازے پہ آتا اور آ کے پوچھتا آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے اگر والدہ کہہ دیتی دودھ پیا ہے تو سمجھ جاتے تھے عید ہو گئی ہے اور اگر کہہ دیتی دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ جاتے تھے رمضان کا مہینہ لگ گیا ہے یہ سرکار گو سے پاک کا اپنے بچپن کا معمول تھا چلیں آگے ہو رہے ہیں ہکے تو نہیں ہے بھی سارے لوگ تیار ہیں تو یہ آپ کا بچپن عمر گزرتی گئی گزرتی گئی عمر ہو گئی چار سال کتنی سارے بولیں کتنی اللہ سب کو غوث پاک کی حاضری نصیب فرمائے سب کو بغداد کے راستے حضور کا مدینہ دکھا دے کتنی چار سال تو آپ نہ بچوں کے ساتھ کھیل دیں آج ہمارے بچوں کے کھیل الگ ہوتے ہیں کل کے بچوں کے کھیل الگ تھے آج کے بچے جب کھیلتے ہیں تو سو ڈھائی سو کھالی دے لیتے ہیں ایک دن میں دو سو ڈھائی سو کھالی ہمارے بچے بک لیتے ہیں کھیل کھیل ہیں اور ہمارے ماں باپ کو برا بھی نہیں لگتا کہتے ہیں بچے ہی تو ہے بھی بڑا ہوگا تو صدر جائے گا لیکن جب یہ چھوٹا تھا تو آپ کی عمر کو گالی دیتا تھا جب بڑا ہوا تو سیدھا باپ کو گالی دیتا ہے اس لیے بچے اگر شروع میں گالی بکے تو تم بھی کریں ان کی زبان ٹھیک کریں تربیت بڑا پہ میں نہیں تربیت بچپن میں ہوتی ہے یہ آج بچے بیٹھے نا یہ چھوٹے بچے بیس سال بعد دیکھنا انشاءاللہ کسی کانفرنس کی کمنٹی بن کے دکھائے گی اس لیے کہ بچپن سے جلسے میں آ رہے ہیں تو پھر آگے چل کے یہ جلسے کرانے والے بنیں گے ان کے کاندے پہ اسلام کی ذمہ داری آئے گی اس لیے بچوں کو جلسے میں ساتھ لائے کرو ساتھ لائے کرو بچوں کو بس ادھری سائٹ کے لوگ ادھری سائٹ کے لوگ سارے کہہ دو یا غوث ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شکیل آسوی دامازلہ غلالی کی آمد آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ نورانی چہرے کی زیارت کریں اور برکتیں بھی حاصل کریں میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے ہوں جو میں اللہ سلامت رکھئے یہ حضور کی شفقت محبتیں فرمارے ہیں ٹائم بہت ہے آپ کے اللہ ان کی زبان مبارک کر دے اور میری عمر ٹائم کے حساب سے بڑھا دے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور خدا زندگی میں بار بار ہمیں غوث کی ایسی محفلیں نصیب فرماتا رہے ہیں آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور یہ پہلا مجمع ایسا ہے جس نے بتا دیا کہ یہاں تھے ورنہ پوچھو کہاں تھے تو نقیب العلیہ کی موجودگی میں الحمدللہ جب امام ایسا ہے تو پھر مقتدیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ایسا ہی ہونا چاہیے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا وہ جو ہے نا چار سال کم شریف ہو گئی تو بچوں کے ساتھ کریں میں ارز کر رہا تھا کہ بچوں کی پرورش بچپن سے کریں بارہ سال کا انتظار نہ کریں آٹھ سال تک تو ہم بچے کو نیکر ہی نہیں پہنے یہ بھی تو چھوٹا ہے پبھی نہیں بچے جب ماں کے شکم میں آ جاتے ہیں تب ہی سے ان پہ ماحول کا اثر پڑھنے لگ تب ہی سے آج بچے ڈانس کیوں کر رہے معلوم ہے یہ جلسہ کرانے والے کرنے والے کم کیوں ہیں گانے سننے والے زیادہ کیوں ہیں اکثر ہوتا کہ بچہ رویا ہمانے موبائل میں گانہ بجایا بچے کو دیا چھوٹی اممہ کی اسے گانہ دیا اور اپنا محلے میں بیٹھنے نکل گئی کیونکہ بچے سے جان چھوٹا لی آج تُو نے جان چھوٹا لی میری بہن لیکن یہ اس کی چوانی میں اس کے لیے زہر بنے گا زہر بن جائے گا کل بھاگے گی تُو مولویوں کے پاس تعویز تو بیٹا بھی گڑ گیا پھر کوئی تعویز کام نہیں کرے گا سب سے بڑا تعویز یہ ہے اگر بچے رویا کریں تو کبھی قرآن پڑھ کے سنایا یہ آج ہماری ماں کی پروریش ایسی ہو رہی ہے جو آج بچے بھی گڑ گئے ہیں کبھی بچوں کے ہاتھ میں چھوٹا سمجھ کے گانوں کے موبائل نہ دینا ورنہ جیسا بچہ ماں کے شکم کے اندر محسوس کرتا پھر ویسے ہی کرتا اثر پڑتا ہوں کتنی عمروی سرکار کو سے پاتھ دی اس وقت میں سارے بولے کتنی یہ بچے بھی اگر بول دیں قسم سے قربان چاہوں بچوں تم پہ کتنی اللہ سلامت رکھے تمہارے ماں باپ کو کتنی قسم سے دیکھو نا ان بچوں کو دیکھ کر کے وہ عبیت کو پسی نہ آجائے گا جس قوم کے بچے غوث سے اتنا پیار کرتے ہیں اس قوم کے جوان بغداد والے سے کتنا پیار کرتے ہیں بج بھی کیسے سکتے ہیں ہمارے چہرے پہ تو بغداد والے کی خیرات کا نور برسا کرتا ہے یقیناً ماں باپ نے ان بچوں کو دو دی اس لیے ماں نے پلایا بیٹے جب تک جینا ہے بغداد والے کا بن کے جینا سبحان اللہ یہ بیٹھنا بچوں کا بتا رہا ہے اپنے بچوں کو لایا کرو جلسوں میں بچوں کو لایا کرو جوڑو حضور سے قریب کرو مصطفیٰ کے قریب کرو ولیوں کے اپنے بچوں کو توجہ ہے نا آپ سارے لوگوں کی جو میں ارز کر رہا تھا چار سال عمر شریف ہے اللہ اکبر ایک بزرگا جاتے گئے انہوں نے بچوں کو کھیلتے دیکھا تو کہنے لگے السلام علیکم امام صاحب آ رہے ہیں اگر امام نے سلام نہیں کر رہا بھئی کہاں سے آئے ہو اس امام کو اسے تو سلام بھی یاد نہیں کل چھٹی کرو اس کی اس نے مجھے سلام نہیں کیا کیا بتتمیزی ہے یہ ٹھیکا نہیں امام کے سلام کا لازم تھا امام کو آتے دیکھا تھا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا پیار سے سلام کرتا عزت سے سرحانہ دیتا یہ سمجھ کے بھلے عزت نہ دے کہ اس کے بھی چار ہاتھ پہہ رہے ہیں تیرے بھی چار ہاتھ پہہ رہے ہیں اگر عزت دے نہیں گئے تو یہ سمجھ کے دے میں عام بندہ ہوں یہ حضور کا وارث ہے اگر یہ سمجھ کے عزت دے گا قسم خدا کی کابے والا بھی راضی ہو جائے کہ مدینے والا بھی راضی ہو سوچیں یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے سب سے زیادہ اس بات کے دھیام رکھنا آج کے بعد سلام عام کریں گے بولو انشاءاللہ چھوٹا ہو بڑا ہو جس کا چیچہ کے جب کوئی مل جائے پہلے سلام کریں گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سلام میں کوئی ذلت میں سوچ نہیں کریں کبھی نہیں سلام میرے حضور کی پہلے میرے حضور نے فرمایا سلام عام کرو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اس سے رشدیں مضبوط ہوتے ہیں آج تو بندہ سلام اسے ہی کرتا جسے پہچان لیتا بس اچھا یہ وہ آلے مولانا اچھا اسلام علیکم اور جو نہیں جانتا کیا مسئلہ بھئی پہچان والے کو سلام کرو گے اپنی نسبت کا اتنا خیال نہ کر مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت کا خیال کیا اگر تو کسی بندے کو نہیں بھی جانتا ہے اور سنی صحیح العقیدہ چہرے پہ تار یہ بتا رہا ہے نا مسلمان ہے تو پھر سلام کریں تو پہلا کام ہی عام کریں گے سلام کریں گے تقریر ختم کر دوں اگر تیار نہیں ہو گئے میں دیکھو میرے میں بیمار آدمی بھی ہو لیکن خسین آ رہا ہے میں پھر بھی تقریر کر رہا ہوں اور آپ ہو کے تیار ہی نہیں ہو سلام کریں گے انشاءاللہ ذرا سارے مل کے حضرت کو سلام کر لو ایک بار ماشاءاللہ یہ بھی تو ہونا چاہیے روز ممبر والے سلام کرتے ہیں کبھی نیچے والے بھی سلام کر لیا کریں اتنا اچھا لگے گا ہمارا بزرگ آئے نا تو ہم مل کے سلام ہی پیش کیا کریں آئندہ یاد رکھنا الگ ہو جاؤ گے دنیا میں لیکن یہ وہ زمین ہے جہاں لوگوں نے ہمیں سلام کیا ٹھیک ہے میں نے خلق سبب کو نہیں پڑھایا سلام کریں گے انشاءاللہ تو وہ بزرگ آئے انہوں نے بچوں کو سلام کیا السلام علیکم تو انہوں نے سلام کیا تو سارے بچوں نے دیکھا کہنے لگے علیکم السلام لیکن میرے بڑے پیر عمر چار سال ہے لیکن پیر پھر بھی بڑے ہی ہے دیکھا مو کہنے لگے علیکم السلام علیکم السلام تو وہ جو آئیت لگ وہ بھی بزرگ تھے رک گئے رک گئے اور اس وقت کے پیر ایسے نہیں ہوتے تھے امٹھا جا پیر ہاں جو اس وقت میں پیر ہوتا تھا وہ حضور کی حدیثوں کا محدث بھی ہوتا تھا قرآن کا مفسر بھی ہوتا تھا فقہ کا مفتی بھی ہوتا تھا فقی ہوتا تھا اپنے وقت کا اللہ وقت پر جیسی دو بار سلام کیا سرکار غوثے پاک نے وہ رکھ کے کہتے بیٹے سارے بچوں نے ایک بار جواب دیا تم نے دو بار جواب کیوں دیا گئے جبکہ میں نے خود ایک بار سلام کیا گئے سرکار غوثے پاک نے چہرہ دیکھا کہنے لگے بابا اپنا کام کیجئے اب تل قادر کو اپنا کام کرنے دیجئے آپ نے کافی اقرار انکار کیا جب انہوں نے اسرار حض سے زیادہ کیا کہنے لگے پوچھو گے بابا ہاں ہاتھ پکڑا گئے اونچے سے ٹیلے پہ لے کے آئے کہنے لگے وہ بستی دیکھ رہے ہو کہاں بیٹے دیکھ رہا ہو سامنے والا دروازہ دیکھ رہے ہو ہاں وہ بھی دیکھ رہا ہو کہ بتائیے کس کا دروازہ ہے کہنے لگے ہاں یہ سیدوں کا دروازہ ہے حضور کی نسل کا دروازہ ہے کہاں یاد ہے آج سے چار سال پہلے اس دروازے پہ آئے تھے کہاں آیا تو تھا کہ تم نے اس دروازے پہ آنے کے بعد سلام کیا تھا ہاں سلام کیا تھا کیا سوچ کے سلام کیا تھا کہ یہ سوچ کے سلام کیا تھا سیدوں کا دروازہ ہے سلام کر کے چلا جاؤں تاکہ کچھ دعائیں مل جائیں کہ جواب ملا تھا کہ کوئی جواب نہ ملا کہ بتائے کیوں جواب نہ کی ملا کہ نہیں جانتا بیٹے کہا ہمارے گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہ تھا اس لیے جواب نقی ملا تھا کہا بیٹے پھر میرے سلام سے اس کے جواب کا کیا لانیا دینا آج کے جواب کا اور اس سلام کا کیا مطلب وہ سے پاک فرماتے گئے جب تم نے سلام کیا تھا تو میری ماں نے سلام سنا اور میں اس وقت اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا کہتے سے سنا نقی آپ کو پہچان بھی لیا تھا چار سال ہو گئے گئے آکے آپ کو تلاش کر رہی تھی آج آپ مل گئے ہو تو میں نے دو بار جواب دیا گئے ایک جواب دے کر کے آج کا قرضہ اتارا گئے ایک جواب دے کر کے چار سال کا پرانا قرضہ اتارا گئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جسنِ غوصل وراء کونفرنس نعرے تکبیر حضور نقیب العولیاء بیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے میرے جوان تجھے توجہ ہے آپ لوگوں کی یہ چار سال کی عمرے میرے گوز کی کہنے لگے ایک جواب دے کے آج کا قرضہ اتارا ہے ایک جواب دے کے چار سال پہلے کا قرضہ اتارا ہے حجیب خاک ہو ان لوگوں کے موپے جو کہتے ہیں حضور کو پیٹ پیچھے کی قبر نہیں اوہ یار جو بغداد والا ماں کے شکم میں رہ کر کے آنے والے سلام کرنے والے کی آواز بھی جانتا چہرہ بھی پہچانتا ہے آج وہ مزار میں لیٹ کے ہم غلاموں کی دعاؤں اور درودوں کو نہیں جان رہا ہوگا جو سرکار وہ سے پاک کو دودھ کلاتی تھی نا دایا ایک دن آگئی وہ مزرگی تھی ان کی سرکار وہ سے پاک کی جوانی کہنے لگے عبدالخادر جی بیٹا جی امی کہا ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہنے لگے بچپن سے ہے بتاؤ نا کون سا کہنے لگے بیٹے میں تمہیں دودھ پینے کے عمر میں گودھ میں لے کے بیٹھتی تھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے میری گودھ سے غائب ہو جاتے تھے اگر آپ اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھیں گے تو پھر تقریر ختم کرنے تھی میں نے کیا کہا دیکھے جو جگہ تنگ پڑھ رہی ہے نا مجھے معلوم ہے پریشانی ہو رہے ہیں یہ لوگوں کو اللہ کرے یہ کمیٹی آنے والے دور میں اور بڑی کانفرنس کرائیں آمین آمین انشاءاللہ کرائے کہ اگر بغداد والے کا کرم رہا تو بس سنیں میری بات کیا بات کر رہا تھا بھی میں یہ چاچا بہت غور سے سننا ہے اور آپ لوگ نا ادھر دیکھ رہے تھے اس لیے آپ کے دماغ سے بات نکل گئی تو سرکار غور سے پھر کی جو دودھ پھلانے والی امی تھی نہ کہنے لگی بیٹے ایک سوال ہے کب سے بچپن سے کہ جب میں تمہیں غور سے ملے کے بیٹھتی تھی تم اچانک میری غور سے غائب ہوتے تھے کہاں جاتے تھے کہنے لگے ماں میں تو سورج کے اندر چلا جایا کرتا تھا فرماتے ہیں میں چھلانگ لگاتا تھا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا کہتے ہیں بیٹے کیا اب بھی وہ پاور ہے سورج میں اب بھی جا سکتے ہو وہ سے باق فرمایا مسکرہ کے کہنے لگے ماں وہ بچپن تھا آج عبدالقادر کی جوانی ہے آج جوانی ہے کہاں کیا مطلب کہنے لگے ماں بچپن تھا جو سورج کے اندر میں آ جاتا تھا آج سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبدالقادر کو اپنے اندر لے سکے آج سورج میں طاقت نہیں جو عبدالقادر کو اندر لے سکے کہاں بیٹے پھر کہتے ہیں ماں خدا نے عبدالقادر کو آج پر رتبہ دے دیا گئے کہ ایسے اگر ستر ہزار سورج بھی ہو تو عبدالقادر کے سیدھے میں آکے سارے کی غائب ہو سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے والے کو پہچانتا ہے وہ آج اتنی شانوں کے بعد ہمیں نہیں جانتا ہے وہ لوگ جانتا ہے کہ نہیں اللہ اکبر سرکار کو سفاق سے پوچھا گیا حضور آپ کو کپتہ چلا کے آپ ولی ہیں کپتہ چلا آپ ولی ہیں فرمانے لگے جب میری ماں نے مجھے اسکور مدر سے بھیجا پڑھنے کے لیے میں پہلے دن گیا نا تو کہنے لگے جب میں جا رہا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا لوگو راستہ خالی کر دو اللہ کا ولی آ رہا ہے راستہ خالی کر دو اللہ کا ولی آ رہا ہے فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں گیا نا تو آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی وہ لوگو راستہ خالی کر دو اللہ کا ولی آ رہا ہے فرماتے ہیں مجھے تب پتہ چلا میں اللہ کا ولی ہوں اللہ اکبر کہتے ہیں والد کا انتقال ہو چکا تھا گھر میں کچھ تھا بھی لگی جب کچھ نہیں تھا گھر کے اندر مانے کا بیٹے عبدالقادر کہا کیا تمہارے والد نے حل چھوڑا کے ایک بیل چھوڑا کے تھوڑی زمین چھوڑی ہے جاؤ اس سے جا کر کے کھیتی کرو گھر کے خرجے بھی اٹھائیے سرکار کو اسے پاک فرماتے ہیں میں ماں کے کہنے پر حل بیل لے کر کے کھیت میں پہنچا جیسی میں نے جا کے حل لگایا بیل نے میری طرف مو کیا کہنے رہا کہ عبدالقادر تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا 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 کہتے ہی دنہ سنا میں کھبر آ گیا توڑ کے آیا ماں کی گود میں بیٹھ گیا امی جان آج تو تاجب ہو گیا کہ کیا ہوا بیٹے کہ آج پہل نے مجھ سے باتیں کی گئے کہ کیا کہہ رہا تھا کہ امی جان وہ کہہ رہا تھا عبدالقادر تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا گیا کہ بیٹے پھر کیوں پیدا کیا گیا گیا کہتے ہیں امی جان جب میں کبھی چھتے کھڑا ہوتا ہوں تو خدا ساری عادے قدم کر دیتا ہے مجھے اس کا گھر صاف نظر آیا کرتا ہے اس کا گھر صاف نظر آیا کرتا ہے اللہ اکبر ماں سمجھ جاتی ہے بیٹا چاہتا کیا کہ ماں نے کہا لگتے چکر نور نظر پڑھنا چاہتا ہے ہامی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں ماں نے کہا اچھا بیٹے اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تیاری کرو باہر جانے کی آپ نے تیاری کی ماں نے بیٹے کی صدری میں چالیس شرفیاں رکھی جب سرکار غوش پاک جانے لگے ماں نے آواز دے کے کہا عبدالقادر کا جی امی کا بیٹے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اے ماں کیا کرو گی کا بیٹے ہاتھ میں ہاتھ دو دے اللہ اکبر وہ کیسی ماں تھی بیٹا عبدالقادر ہو اللہ کا ولی ہو لیکن ماں کا سبق دیکھئے کہتے ہاتھ میں ہاتھ دے سرکار غوش پاک نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اے ماں پتہ کیا کہنا چاہتی ہو قابد القادر فادہ کر کبھی زندگی میں جھوٹ نہ کی بولے گا اے میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہ کی بولے گا اللہ وقت پر یہ ماں ہوا کرتی گا بیٹے پردیس جایا کرتے گا تو ماں کے دل تڑپ جایا کرتے گا بیٹے پردیس جایا کرتے گا تو ماں پر قرار رہا کرتی گا عبتل سا سننے والو کیاروی کی محفل میں آنے والو سر کتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں آج ہر بندے کو بڑا آدمی بننے کی پڑی ہے ہر شک چاہتا کہ تو بھئی جا کے کمائے کوئی چاہتا کوئی اچھا کے کمائے یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے گئے خدا کے واسطے اپنوں کو چھوڑ کے دولت کی بھوک میں پردیس نہ جانا ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے پیسہ کمانے مت جانا اوہ یار یہ شوق تو پھر بھی پورے ہوتے رکھیں گے اگر تم پردیس چلے گئے اور ماں باپ تمہارے پیچھے دنیا چھوڑ گئے تو بتاؤ دولت کا کیا کروگے آگ لگاؤ گے ایسی دولت کو کتنے ماں باپ ایسے گئے بیٹے پردیس میں گئے ان کے چنازے اٹھے ہیں بیٹوں کو باپ کا چنازہ تک نصیب نہ ہوا کتنے بیٹوں کو میں نے ویڈیو قال پہ ماں کا چنازہ دیکھتے ہوئے دیکھا گئے اوہ خدا کے واسطے یہ وہ دولت ہے جو بازار سے خریدی نقی جا سکتی ہے تم دبائی اس لیے گئے تھے چاہوگے تو گاڑی خرید ہوگے بنگلہ تمہارا ہوگا لیکن یاد رکھنا پیارے اگر بنگلہ ہو ماں نہ ہو تو شمشان لگا کرتا ہے گاڑی ہو باپ نہ ہو تو چنازہ لگا کرتا ہے اگر خوشی چاہتے ہو تو بنگلے گاڑی میں خوشی نقی ہوتی ہے اگر خوشی ہوتی ہے تو ماں باپ کے قدموں میں خوشی ہو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوصُ الورا کون فرمس حضور نقیب العولیہ حضرت مفتی حماد انور صاحب قبلہ دبائی سے سن کرتے ہیں مجھے لڑکے کہتے ہیں تیری تقریر بہتی اچھی لگتی ہے جب سے تیری تقریر سنیا نا اپنوں کی قدر معلوم ہو گئی میں نے کہا بھی تُو نے قدر جانی نہیں ہے قدر تو تب جانتا جب تُو ماں کے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے کہتا کہ میں نے تیری تقریر سنیا ہاں تُو نے تقریر سنی اور دبائی میں بیٹھ کے کہتا میں نے تقریر سنی لوگ کہتے ہیں ماں سے پوچھ کے آیا تھا تجھے پتائے جب تُو چھوٹا تھا تو تیری ماں تجھے چھوڑ کہ کبھی اپنے میں کے نہیں دی پوچھنا کبھی باپ سے کس درد اسے پالا ہے ہمیں ماں باپ نے کس درد اسے پالا ہے جب ہم چھوٹے تھے ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے کبھی اپنے کے نہیں دی اس لیے کہ میں چلی گئی تو میرے بیٹے کا خیال کون رکھے گا آج تجھے کیا ہو گیا ماں باپ کو کس کے سارے چھوڑتے جا رہا ہے کون ہے تیرے شوا ماں باپ تو یار تُو ہی تو ہے جس کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم بوتل سے اتنا خون نہیں بڑھتا جتنا خون تیرے چہرے پر نظر ڈال کے بڑھ جائے پوچھ کبھی کسی باپ سے کہ تمہیں صحت کیسے لگتی ہے وہ کہے گا مولوی سیب انار کھانے سے اتنی طاقت نہیں آتی جتنی اولاد کا چہرہ دیکھ کے طاقت نہیں جایا کرتی ہے کیا کرنے جا رہے ہو دبائی میں پیسہ کمانے ان کے قدموں میں بیٹھ جائے پیسہ کل بھی آ جائے گا ماں باپ کل نہیں آتی کیا تھے ماں سے پوچھ کے آیا تھا میں ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جنہوں نے رو کے مجھے کل کیا کہتے ہیں مولانا بیٹے کی بڑی یاد آتی ہے لیکن جب یاد آتی ہے راتوں میں ہم آوازیں دیتے ہیں دیواروں سے بیٹا سمجھ کے باتیں کرتے ہیں ہو یار اگر ماں باپ کی زندگی میں تیرے ہوتے ہوئی یہ دن آیا کہ انہیں دیوار سے باتیں کرنے پڑی تو لانا تے بیٹے کی ایسی زندگی میں کیا کروگے ایسی زندگی کا جو ماں باپ کے کامناس کی ان کی عادت تم نے ڈالی تھی بچپن سے باتیں کرنے تم ان کی گود میں لیٹ کے کہتے تھے اماں کہاں نہیں سنا تو جب تک ماں تجھے کہانی نہیں سناتی تھی ماں کو نیند نہیں آتی تھی تم نے ڈالی تھی ملاقات کی عادت جب تک باپ تمہارے لیے بازار سے چیز نہیں لا کے دیتا تھا اور تمہیں شام کو مسکراتا نہیں دیکھتا تھا اسے نیند نہیں آتی تھی آج اسے تمہاری ضرورت ہے اسے تمہاری ضرورت ہے خدا کی قسم سب کچھ مل جائے کہ ماں باپ نہیں ملے بیٹی اجازت لے کے آیا ماں باپ تو تمہاری خوشیوں کے لیے جان بھی دیتے ہیں لیکن کہیں گے نہیں تم سے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے خدا نے ماں باپ کو بڑا خوددار بنایا وہ فاقے سے تو مر سکتے ہیں بیٹے سے روٹی نہیں ماننے آج بیٹا کہتا ہے میرے باپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہی نہیں تیرے کہنے سے شکایت نہیں ہے اگر وہ دوپہر میں کسی کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے وقت گزار رہا گیا تو اس سے نہیں کہہ رہا تو سمجھ لے اسے کوئی شکایت ہے دیر رات وہ گھر میں آ رہا گیا تو سمجھ لے اسے تس سے شکایت ہے ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا تو سمجھ لے اسے تس سے شکایت ہے کیوں بیٹھا وہ جا کے کسی کے پیڑ کے نیچے اس لیے کہ جس چھت کو اس نے پوری زندگی محنت کر کے بنایا تھا آج اسی چھت کے نیچے اس کی ضرورت ہوئی بہویں کہہ دیتی ہیں اس موڑے کا کیا کام گھر میں اسے باہر بیٹھنا چاہیے یہ تیرا باپ ہے عزت کر اس کی تجھے اپنا باپ اتنا پیارا کہ ایک چملہ گوارہ نہیں اور شوہر کے باپ سے اتنی نفرت کہ اس کا گھر میں رہنا گوارہ نہیں شرم آنی چاہیے اور وہ جانور ہیں شوہر جو بیویوں کے کہنے میں آکے ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں ارے ان سے بہتر تو جانور ہوتے ہیں کم سے کم جو رشتے سمجھتے ہیں ہاں کتہ کبھی کتے کو نہیں کھاٹتا ہے مگر ہم اولاد کو کہ باپ کو ڈس لیا ہم نے ماں کو کھا گئے ہم ایک عورت کے کہنے میں آکے میں جاؤ ایک سبق پڑھاتا ہوں میری بہنیں بھی بیٹھیں ہیں بھائی بھی بیٹھیں ہیں اگر کسی کی بیوی یہ کہے ماں باپ کو چھوڑ کہنے لگے میں بھی چھوڑ دوں ایگریمنٹ کر لے جتنی دن میں نہیں بولوں گا اتنے دن تو بھی اپنے ماں باپ سے نہیں بولیں لیکن تم پھیرے پٹھوں نو کر اس نے جیسا کاں گھوم گئے ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں پورا نہ ماننا بیویاں ہزار مل سکتی ہیں ماں ایک ہی ہوتی ہے جس طرح خدا ایک ہے اس طرح پیدا کرنے والی ماں بھی ایک ہوتی ہے یہ یاد رکھنا یاد رکنا ماں کیا ہوتی ہے وہ میں یہ بات بتاتا ہوں اندازے بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے پرے دل میں ملی بات وہ لوگ سنیں میری اس بات کو جو کہتے ہیں میرے ماں باپ کو مجھ سے شکایت بھی نہیں ان کی مرضی سے الگ ہوا ہوں میں ان کی مرضی سے دوئی آیا ہوں ان کی مرضی سے میں نے شہر میں آکے گھر بنایا ہے بس سنیں بتا دو بات برا تو نہیں لگے گا تیار ہے سارے لوگ سارے قید ہیں آغوز آغوز وہ ایک بچہ جانتے ہوئے ایک ماں کیا ہوتی ہے بہت سوچے سنیں جو کھڑے میرے بھائی اللہ انہیں سلامت لکھیں جو بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت لکھیں اگر شوہر انتقال کر جائے نا اور شرف ایک بچہ ہوتی بیٹا ہوتی مان نکامہ کرتی ہے یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے اس نے پوری زندگی تھی آگ دیا اپنی بیٹے کے لیے کیا سوچ کے صرف یہ سوچ کے اگر میں نے نکاح کیا دوسرا ہو سکتا ہے میرا دوسرا شوہر میرے بیٹے کو سکون نہ دے سکتا ہے یہ سوچ کے ایک ماں دوسرا نکاح نہیں کرتی ایک بیٹے پہ زندگی گزارتی ہے وہ کھل جب یہی بیٹا جوان ہو کے اس ماں کو دھکے دے گا تو ماں کو ہاتھا ٹیک نہیں آئے گا بلو ماں کا کلیجہ نہیں پٹے گا اس کے لیے زندگی قربان کر دی آج وہ بیٹا کہتا تیری ضرورت نہیں ہے باپ اگر کہتے خون چاہیے کہتا مجھ میں تو ویسے ہی تین پوائنٹ کم ہے مول لادوں گا ماں کو تمہیں کٹی انگلی نہیں دے سکتے لیکن ماں کیا جب تم شکم میں تھے نا ڈاکٹر نے کہا اگر تیرا پیٹ نہ کٹا گیا تو تیرا بچہ مر جائے گا یہی کہا نا ڈاکٹر نے یا تو آپریشن کرا ورنہ بچہ مر جائے گا ماں نے کیا کہا ماں یہ کہتی ہے میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ سلامت رہے گا تم انگلی نہیں کٹا سکتے اس نے پیٹ کی ساتھ کھالے کٹوائی ہے مزاق نہیں ہے جب فارم لایا جاتا نا ہنگوٹھا لگاؤ کیا لکھا ہے کہ اس پہ لکھا کہ یہ مر بھی سکتی ہے بچ بھی سکتی ہے ایک ماں نے تیرے لیے بنا سوچے سمجھے اس کاغذ پہ ہنگوٹھا دے دیا ڈاکٹر جا میں بچوں نہ بچوں میرا بیٹا بچ جانا چاہیے میرا بچہ بچ جانا چاہیے وہ ماں جس نے اپنا پیٹ کٹوا دیا آج اسی ماں کے ساتھ اگر اولاد تمیزی سے پیش آئے گی ماں کو ہاتھا ٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ماں کو دل کے تھوڑے نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگے ماں بے ہوش نہیں ہوگی تو کیا ہوگی اللہ وقت پر ماں کیا ہوتی ہے کس سرد کے ساتھ ماں پی اولاد کو پالا کرتی ہے کس پیار سے اولاد کو پالتی ہے اللہ وقت پر ایک بچے نے ہوش سنبھالا ماں نے کیا سوچا کہ بیٹے کا ایڈمیشن کراؤں ہوں اسکول میں اچھی تعلیم حاصل کرے گا اچھی زندگی ہوگی ماں جب بچے کو لے کر کے گئی اسکول میں بچہ گیا تو ساتھیوں نے کہا ابے تو اس کا بچہ ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے تیری ماں تو کانی ہے جیسی یہ گالیاں بچے نے اس بچوں کو دی گئے جب بچوں نے مزاق اڑایا گئے چھوٹا بچہ تھا گھر آیا پس تا پھینک کے کہنے لگا ماں مجھے اسکول نہیں جانا گئے کہ کیوں بیٹے کہ تیری ایک آنکھ نہیں ہے لوگ تیرے نام سے چڑھایا کرتے گئے مجھے ماں نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹے کوئی بات نہیں مجھے کہتے ہیں نہ کہنے تھے تو اسکول جایا کر بچہ پھر جانے لگا آٹھ دس سال بیٹھ گئے جب بچہ ہشیار ہو گیا لوگوں نے پھر کہا ایک دن گھر میں آیا پس تا پھینک کے کہنے لگا ماں اب دو کی باتوں پہ فیصلہ ہو گا کہ کون سی بات کہ یا تو میں اسکول چھوڑوں گا اگر اسکول میں پڑھانا چاہتی گئے تو تو مجھے چھوڑ دے اللہ اکبر یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا ایک ماں کے لیے جب بچے نے اتنا کہا ماں میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں ماں کے دل پہ کون سی بجلی تھی جو نہ گری تھی ماں کو کون سا خیال تھا جو نہیں آ رہا تھا ہر خیال ماں کے دل میں آکے گزر جا رہا تھا لیکن بچے نے کہا تھا ماں میرا فیصلہ یہ ہے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں ماں نے کہا بیٹا تیری مرضی ہے کہاں رہے گا کہاں تجھ سے الگ رہوں گا لیکن وعدہ کر آج کے بعد کسی کو بتائے گی نگی کہ میں تیرا بیٹا ہوں تو میری ماں ہے اللہ اکبر وہ جو سر بیٹے کو دیکھ کے جی رہی تھی شوگر کا جنازہ جس کا جا چکا تھا ایک بیٹا جس کا سہارہ تھا اور وہی بیٹا چھوڑ کے جانے کی باتیں کر رہا گئے ماں تو ماں ہوتی ہے یاد کلیجہ دے دیتی گئے افتق رہی کرتی گئے یہ ماں ہوا کرتی گئے اللہ اکبر جیسے کی اس نے کہا ماں تس سے جدا رہنا چاہتا ہوں بانے کا تیری مرضی ہے ماں نے بیٹے کو اجازت دے دی بیٹا چھوڑ کے چلا گیا پوری زندگی ماں کے بغیر رہا شادی بھی کر لی اچھی نوکری مل گئی بچے بھی پیدا ہو گئے ماں کی خاہشتی بیٹے کو دیکھوں اللہ اکبر ماں ہوتی گئے جب یہ مارکیٹ جایا کرتا تھا ماں چھپ کے پردے کی آر سے بیٹے کو دیکھا کرتی تھی کیسے آتی شام نے بیٹے سے وعدہ جو کر لیا تھا پوری زندگی اس نے پھر ماں کا چہرہ نگی دیکھا اللہ اکبر پھر وہ بندی دور نہ تھا جب اس خاتون کی موت کا وقت آیا اس نے قلم کاغذ لیا خط لکھا لکھنے کے بعد پڑھوسن کو بل آیا کہا جب میرا جنازہ اٹھ کے چلا جائے تو یہ خط لینا سامنے والے جو امیر صاحب رہتے گئے وہ جو سیڈ صاحب فلاں کوٹھی میں رہتے گئے اس سیڈ تک میرا خط مہچا دینا اللہ اکبر خاتون سمجھی شاید کوئی یہ بھگت ہوگا کسی امیر کے نام اس کی نصیت یہ وسیعت ہوگی اس کو پتا نہ تھا اس کا رشتہ کیا گئے عورت کے چنازے کے بعد جیسی وہ خاتون خط لے کر کے تروازے پہ گئی تروازے پہ دستک ہوئی اندر سے آواز آئی کون کہا ایک پیغام لے کر کے آئی ہوں پیٹا باہر نکلا کہا کیا پیغام ہے کہا یہ خاتون تھی فلاں جگہ رہتی تھی اس نے خط دیا گئے اللہ اکبر اس کو پتا تھا یہ چلا جگہ رہنے والی کوئی اور نہیں میری ماں ہے اس نے خط لیا لینے کے بعد کھولا چیخ نکل گئی بیٹھے بیٹھ گیا زمین پہ سب پریشاند کے کیا ہوا گئے جانتے ہو خط میں کیا لکھا ہوا تھا آج پرسوں کے راست سے پردہ اٹھ رہا تھا مانے کا لخت جگر نور نظر اے میرے بیٹے تو نے ساری زندگی مجھ سے اس لیے نفرت کی کہ میری ایک آنکھ رہی ہے اس لیے مجھے چھوڑ کے چلا گیا کہ میری ایک آنکھ رہی تھی مگر میرے بیٹے کبھی تو نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میری آنکھ کو ہوا کیا تھا میری آنکھ کیسے ختم گئی کہ تُو نے کبھی رکھی پوچھا آج یہ بتا کے جا رکھی ہو اے میرے بیٹے میری تو دونوں آنکھیں سلامت تھی جب تُو دنیا میں آیا تھا تب بھی میری دونوں آنکھیں تھی جب میرا نکاح ہوا تھا تب بھی میری دونوں آنکھیں تھی ایک دن میرے بیٹے میں تجھے جھولے میں بٹھا کے چلی گئی کسی کام سے گئی تھی تُو نے چھلانگ لگائی پالنے سے نیچے گرا نیچے کیل پڑی ہوئی تھی جو تیری آنکھ میں لگ گئی تھی خون بہتا دیکھا میں تڑپ گئی تجھے لے کے ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے تیری آنکھ کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا تھا یہ بچک ابھی دیکھ رہی پائے گا میرے بیٹے میری چیخ نکل گئی میں نے کہا اے ڈاکٹر کچھ بھی کر میرے بیٹے نے ابھی دیکھا کیا ہے اس نے دنیا میں کچھ نکی دیکھا گیا کچھ بھی ہو اس کی آنکھ روشنی واپس کر ڈاکٹر نے کہا آنکھ پھوٹ چکی گئے اب اس آنکھ سے دیکھ نہیں پائے گا کہ کوئی تو راستہ ہوگا تو ڈاکٹر نے کہا ایک راستہ کے کہ کیا کہ اگر بچے کو آنکھ مل جائے تو بچے کو روشنی مل سکتی گئے اللہ اکبر کہ کونسی آنکھ کہ اس کے سائز کی آنکھ لانی پڑے گی کہا ڈاکٹر جو چا کے قیمت لے لے میرے بیٹے کے لیے آنکھ تلاش کر کے لا ڈاکٹر نے کہا پیسہ نہ کی آنکھ کے بدلے میں آنکھ دینی پڑے گی جب ڈاکٹر نے اتنا کہا تھا ماں کہتی بیٹے میں نے کچھ نہ سوچا کچھ نہ سمجھا میں نے کہا ڈاکٹر جلدی کر میری آنکھ نکال لے ڈاکٹر نے کہا خاتون عجیب ہے بھنی جوانی ہے نئی عمر ہے اپنی زندگی کو آنکھ دوں لگا رکھی ہے اس عمر میں آنکھ دے رکھی ہو دنیا کیا کہے گی اللہ اکبر ماں کی چیخ نکلی اس نے کہا تھا ڈاکٹر اگر آج میں نے آنکھ دے دی تو کیا فرق پڑتا گے جن کے لیے میں سجدی سبرتی تھی وہ سجند قبرستان جا چکے گے جس کے لیے سنگار کرتی تھی اب مجھے دیکھنے والا نہیں رہا گے ایسا کر میرے بیٹے نے کچھ نگی دیکھا گے میری آنکھ نکال لے کہا اے بیٹے آج جس آنکھ سے تُو دیکھ رہا گے یہ تیری آنکھ رکھی گے اس کے بدلے میں میں نے آنکھ دی گے اور اس آنکھ کے وجہ سے تُو نے نفرت کی گے لیکن یاد رکھنا جب تجھے پتا چلے گا سب ہوں گے تیرے پاس ماں نہیں ہوگی اللہ اکبر یہ سنا گے چیخ نکلی توڑا لگائی گے گھر کے تروازے پہ پہنچا لوگوں نے بتایا اس خاتون کا تو کل جنازہ جا چکا ہے یار قبرستان چلا گیا ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کے روہنے لگا اب کیا ہو سکتا تھا جب ماں قبرستان چلی گئی اب کچھ نگی ہو سکتا تھا قبرستان میں جا کے لپٹ لپٹ کے رویا اس کے بعد پلٹ کے آنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا پورے ملک میں کہ جس سے ماں نہ پالی جاتی ہو وہ اپنی ماں مجھے لا کر کے دے دے اس کی ماں کی میں پرورش کروں گا خود اس کا اپنا بیان ہے اوہ لوگوں میں نے ہزاروں ماں پالی گئے لوگوں کی ہزاروں ماں کی پرورش کی گئے لیکن کہتا گئے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہر عورت بیٹا کہہ کے آواز دیتی تھی میں سب کو ماں کہہ کے آواز دیتا تھا کہتا لیکن پیدا کرنے والے کی قسم جو مٹھاس میرے ماں کے لہجے میں آتی تھی وہ آج ہزاروں ماں کے لہجے میں رہی نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلح کے عالی حضرت جسنِ غوصل ورہ کونفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت سرزمینِ سٹاری ماں ہے تو عزت کرو ماں ہے تو قدر کرو اگر یہ چلی گئی تو پھر نہیں ملے گی پھر نہیں ملے گی ہاں ماں ماں ہوتی ہے ماں کیا ہے جب ڈھاکوہ نے وہ سے باپ کو پکڑ لیا نا اور آپ نے اپنے سکھے لوٹ کے دکھا دیئے یہ ہے چالی سکھے سردار نے کیا کہا سردار نے کہا تا بچے اگر تُو جھوٹ بول دیتا تو تیرے یہ چالی سکھے بچ جاتے میرے گو سے باگنا اس کا چہرہ دیکھا کہنے لگے تُو نے سچ کہا اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسے تو بچ جاتے لیکن میری ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا ماں کا وعدہ ٹوٹ جاتا میری نظر میں یہ تو چالیس کیا چالیس کروڑ بھی سکھے ہوتے تو ماں کے وعدے کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں چیخ نکلی ٹاکو کے سردار کی اس نے کہا افسوس تو ماں کا وعدہ نہیں بھولا ہم خدا کا وعدہ بھولے بیٹھے ہیں چل ایسا کر اگر تُو وعدے میں اتنا سچا ہے تو ہاتھ بڑھا کے ہمیں بھی سچا بنا دے تو ٹاکو نے اتنا کہا تو چیلے بھی کہنے لگے سردار بات تمہاری نہیں ہے چوری ساتھ کیے تو ولی بھی ساتھ ہی بنیں گے توبہ بھی ساتھ کریں گے تو سردار کے ساتھ سارے ٹاکو توبہ کر کے حضور غوش پاک کے ہاتھ پینا اسے توبہ نہیں کی بلکہ غوش پاک نے ہاتھ میں ہاتھ لے کہ سارے والی بھری اڈال لے تھے سارے والی بھری یہ ان کی زبان کی سچائی کا قبول سچائی کا قبول گوش پاک نماز پڑ گئے تو نماز کے بیچ میں حضرت خضر علیہ السلام آگے جب حضرت خضر علیہ السلام آگے تو فرمایا آپ نے کون آیا ہے کہ خضر کیا کام ہے کہ حضور فلا علاقے کا کتب ختم ہو گیا کتب صاحب کا انتقال ہو گیا کوئی کتب دے دیں کوئی کتب دے دیں وہ اسے باگ نے فرمایا صبح تک نہیں رکھ سکتے تو پیدا کتب صاحب کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں حضرت اگر صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ داری آپ کی ہے کہنے لگے میں ذمہ داری نہیں لے سکتا تو کہا پھر کتب دو کہنے لگے اچھا کتب چاہیے تو چل میرے تخت کے نیچے سے نکال کے لے تخت کے نیچے چھپا تھا چھپا تھا چھپا تھا حضرت خضر باہر کھینچے وہ اندر بزور لگا ہے وہ باہر کے اندر وہ باہر چھوڑتے کیوں نہیں خرمانے لگے کتب کی ضرورت ہے چھوڑ کیسے سکتا ہوں اس نے کہا چھوڑ ہوں میں کتب نہیں ہوں کہنے لگے اب تک چھوڑ تھا لیکن اب کتبی ہو گیا ہے چلنا میرے ساتھ جب ہاتھ پکڑ کے گلیوں میں لے کے چلے نا تو چور چیک چیک کے کہہ رہا تھا لوگو انہیں پہچانو بابا کو ان کے دروازے پہ آتے جاتے رہا کرو ارے جو چوروں کو خالی نہیں بھیجتا وہ دیوانوں کو کیسے خالی بھیج سکتا ہے تو یاد رکھئے دعائیں مانگا کرو قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے باس تھے ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بس سچوں کا تامن تھامے رہو اللہ والو کا تامن تھامے رہو یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا سارے بول ہیں وہاں بھی بیڑا پار ہے بس جو ہوئے اغلاق ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا بھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ دیکھو جی کوئی اٹھ کے نہ جائے بابو کوئی اٹھ کے نہ جائے خوش کی محفل میں آئے ہو نا تو میری تو مجموری ہے مجھے ٹرین پکڑ دی ہے لیکن آپ کو تو بستر ہی پکڑنا ہے نا بستر پکڑنا ہے جب ان کی محبت میں اتنا بیٹھے ہونا تھوڑی دیر اور بیٹھنا ہے حضرت کے نصیحتہ میں اس کلمات سنیں گے اور پھر حضرت کی دعای یا جملہ پر محفل کا اختتام ہوگا انشاءاللہ جلسہ بھی قبول جلسے والے بھی قبول ہو جائیں ٹھیک ہے تھی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ مہربانی کریں مجھ سے مسافہ کر کے میرا وقت ضائع نہ کریں میں مسافہ کبھی پھر کرلوں گا ایسے ہی بیٹھے رہیں جیسے بیٹھے وہ اس پاک کا واسطہ کوئی میرے لیے اٹھے گا نہیں ان کے محفل میں کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوں میں بس نکل کے جانا چاہتا ہوں سارے لوگ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ